جب انسان معاشی طور پہ پریشان ہو جاتا ہے تو اپنی غربت کو چھپانے کے لیے وہ کسی سے قرض بھی مانگ لیتا ہے تاکہ گھر کا خرچہ چلتا رہے باس مرتبہ یہ قرضہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ قرضہ اتارا نہیں جاتا جن سے قرضہ لیا ہوتا ہے وہ روزانہ پریشان کرتے ہیں جو ٹائم لیا ہوتا ہے تو اس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ آپ قرضہ دیں لیکن اس کے پاس ہوتا نہیں ہے بڑا پریشان ہوتے کہ کیا کرے اور جس نے قرضہ دینا ہوتا ہے وہ ہر وقت ٹینشن ڈپریشن کے اندر مبتلا ہوتا ہے قرض کی ادائیگی کے حوالے سے ایک تو ہر نماز کے بعد سات مرتبہ سور قریش کا احتمام کیا جائے اور دوسرا اکابرین ایک وظیفہ بتاتے ہیں اول آخر درود شریف اور گیارہ مرتبہ یا ناصر یا عزیز یا مغنی یا سمد یہ اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں اس کے اندر تو یہ گیارہ مرتبہ پڑھ کے دعا کریں کہ اللہ ان ناموں کی برکت سے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان ناموں کی برکت سے قرضوں کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما دیں گے